بھارت اب ہماری دشمنوں کی فیرست سے نکل چکا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے دشمن یوں لگتا ہے کہ سیادہ سے زیادہ مغرب کی طرف آباد ہو چکے ہیں مزشتہ دنوں سیکورٹی بریفنگ ہوئی ہے جو کہ ان کیامرہ بریفنگ تھی جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوئی جس میں پاکستان کے آرمی چیف پر شامل ہوئے انہوں نے کسی قسم کی کوئی کفتبو نہیں کی کہ بھارت سری نگر میں جی ٹونٹی کے مالک کا اجزاز بلا رہا ہے اور وہ ایک متنازہ سرسمین ہے اور ہم اس پہ اتجاج کرتے ہیں لیکن ہمیں افغانستان کا ذکر جو ہے وہ بار بار ملتا نظر آ رہا ہے خجاصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ٹھکانوں پہ افغانستان میں بھی جا کے حملہ کریں گے کیا بھارت سے پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی دشرت کرتی نہیں ہو رہی کیا ہم اتنی جرت کر کے یہ بیان دینے کو تیار ہیں کہ ہم بھارت میں جا کے ان کی ٹھکانوں کے اوپر بھی جا کے بمباری کریں گے یا ہم پاکستان کے اندر ایک امریکہ جیسی ریاست بن چکے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم جہاں چاہیں گے جس طرق چاہیں گے ہم بومپنگ کریں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا بنائی طور پر اس لیے ہو رہا ہے کہ پچھتر سال سے ہم امریکی لائن کو ٹو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہمیں بتائے گا دشمن وہی ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن امریکہ نے بتایا روس ہے روس ہم سے بہت دور تھا لیکن ہم نے اسی کے لیے امریکہ کے لیے روس سے بھی جنگ لے لی اور بڑا پیر کے اڈے گئے ہیں اس سے یو ٹو تیارہ اڑا اور ہم نے پاکستان کی سرزمین سے اور اس نے روس کے اوپر پرواز کی جسے روس نے گرا دیا اور ہمیں تھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بڑا پیر کے اڈے کے گر سرخ دائرہ کھینچ دیا ہے ہمیں کہا گیا کہ اب تم نے روس سے لڑنا ہے ہم نے لڑے اور اس کے بعد ہم نے مجاہدین کی مدد کی اور اپنے ملک کے اندر چالیس لاکھ افان رفیوجیز کو بھی پناہ دی پھر ہم نے کہا گیا کہ نہیں نہیں اس سے واپس مر جاؤ اب بھی نہیں مجاہدین کے خلاف تم نے لڑنا ہے اور یہ لوگ چونکہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں اس لیے تم نے ان کے خلاف ہمیں اڈے دینے ہیں اور ہم ان کو تباہ و برباد کریں گے اور ہم نے ایسا کیا آپ نے پچھتر سال اللہ کی دی ہوئی اس نشانی کا حلیہ بگاڑا ہے اور آپ ابھی سمجھتے ہو کہ آپ بہت چوزن وانو ہم لڑیں گے یہ میں اور آپ لڑیں گے ہم خضوہ ہند کی صورتحال کے شکار ہوں گے جنہوں نے امریکی غلامی کے علاوہ زندگی میں سوچا کچھ نہیں جو اس بات پر سوچتے رہتے ہیں کہ آج امریکہ بند کر دیں تو ہمارے ٹینک نہیں چل سکیں گے ہمارے ایف سکسٹین کے پرزے آگے ہی بڑھ سکیں گے ہمارا پیٹرول نہیں ہو سکے گا اللہ کو پاورتی مومن پر بروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سار کتنی ٹینک تھے جو کہ امریکہ نے دیئے تھے طالبان کو کتنی بندوقیں تھے یہ میزائل تھے جو ان کے ہاتھ میں امریکہ سے آئے تھے لیکن چھوٹ بددیانتی اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے بے وفائی اور پاکستان میں وہ پارلیمنٹ ہے جس نے اسلام کے تمام حصولوں کا تمسکر اور مزاق اڑایا جو پاکستان دنیا کے نقشے پر واحد اسلامی ملک ہے کہ جس میں الگی بی ٹی کا قانون پاس کیا جاتا ہے اور ٹرانس جنڈر کے نام پر پاس کیا جاتا ہے اور مرد اور مرد اور 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 اس کی شادی جو ہے اس کو علاو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں سرخ آپ کا پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے غضوے ہند کے لئے متخب کرے گا ہمارے